نحمدہو نظلی و نسلم على رسول اللہ کریم حضرات میں تقریر کرتے کے لئے نہیں کھڑا ہوا ہے میں آپ کے سامنے اس لئے کھڑا ہوں ایک تو آپ کا شکریہ لکھ رہا کروں کہ آپ نے اتنی دیر تک ہمارے بزم رضا کی دعوت پر یہاں آ کر ہمیں شکریہ کا موقعہ کرمایا اور دوسرے شہزاد علی وطار حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب سامد برکاتہ انہوں آلیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اپنے برادر خود کے ساتھ اور اپنے سیکریٹری کے ساتھ وہ ہماری اس وحجد میں تشریف لے آئے اور ان کے قبعہ صاحب حضرت مولانا تقدس علی وطار صاحب جو شیخ الحدیث و تفسیر بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں محمر ہیں وہ بھی ہماری دعوت کو تشریف لے آئے اور دیگر ہمارے دو احباب جو یہاں موجود ہیں ان سب کے شکر گزار دیں بڑی خوشی و مسررت بھی ان شہزادہ علی وطار کی تقریر کو سن کر آپ ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی ساٹھ سکتر سال کے بزرگ ہوں گے یہ صرف چالیس سال کے بزرگ ہیں صرف چالیس سال ان کی عمر شریف ہے میں جب تھا انیس سو پچپن میں بریری شریف گیا تھا تو اس وقت ان کی عمر بارہ تیرہ سال کی تھی بڑھنے کے لئے جاتے تھے اس کے بعد چودہ سال پہلے جب پشید لیا تھے تو ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر بڑے خوشی ہی جانے ہیں اثر پہلے تو آپ نے بریری شریف میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد جانے ہیں اثر میں جا کر ان سے دگری حاصل کی ہر دگرییاں تو ہر کوئی شخص حاصل کرتا ہے لیکن جو فقط اہم ترین اطاقہ ہے عشق مختفاقہ جو ان کے خاندان سے انجلہ وہ ان کے سینے میں ان کی تقریر جو آپ نے سنی اس سے آپ نے امدازہ کر لیا اور ہمیں بڑی خوشی و مفرد ہوئی کہ جس قیمتی چیز کو علازت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی انہوں قوم کے سینوں میں دیکھنا چاہتے تھے اور حضرت حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی نے عشق مختفاقہ جو درس عطا فرمایا اور حضور سرکار مختی آزم نے اپنی طویل عمر میں شہر شہر جا کر گاؤں گاؤں جا کر عشق مختفاقہ جو درس دیا ہے الحمدللہ کیونکہ چشم و چراث آج ہمارے اندر موجود ہے اور انہوں نے بھی آپ کے خامنے وہی چیز بیان کی معلومہ ہوا کہ وہی چیز آپ کے پاس بھی آپ کے سینے میں بھی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے سینے میں یہ عشق مختفاقہ ہونا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عشق مختفاقہ جس سینے میں ہوتا ہے تو کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی کوئی درد نہیں ہوتا کوئی تکلیف نہیں ہوتی موت کے وقت بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ موت کا منتظر ہوتا ہے جو عشق مختفاقہ جس کے سینے میں ہوتا ہے میں آپ کو تاریخ قائد ورق پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت بلال حبشی جن کی اعظام مشہور تھی آسمان کے فرشتے بھی جن کی اعظام پر جھوما کرتے تھے جب مرنے کا وقت قریب آیا تکلیف و مصیبت میں مطلع ہو گئے اور ان کی تکلیف ان کی بیوی نہ دیکھ سکی تو انہوں نے کہا واقربا واقربا کس قدر زرد و تکلیف کا وقت ہے آنکھیں کھولیں بیوی سے فرمایا کہ بیوی تُو کہتی ہے کہ یہ تکلیف کا وقت ہے نہیں نہیں واقربا وا شوقہ یہ تو بہت خوشیوں میں خلق کا مقام ہے اس لیے کہ میری روح ملے جسم سے نکلے گی اور جس چیز کی تمنا و عرضو میں اپنے قلب میں رکھتا ہوں کہ قبل کے اندر دیدار ہو جائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دیدار کی ساتھ وہ دیدار کی گھنیاں قریب آ رہی ہیں کہ میں اپنی ان آنکھوں سے جو عرصے زراز سے حضور علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہے اس کو میں دیکھوں گا مالو ہوا کہ مومن مرنے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ قبل میں دیدار ہو مرنے کی کوئی تقریف ہوتے نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قبل علیہ السلام کا دیدار اس کا نصیب ہوگا اس لیے حضرت جنگی المیاں نے بڑا ہی بہترین شہر فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرے نحض میں کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرے نحض میں ارے لو دیکھ لو دل کیر کے ارمان محمدی لو دیکھ لو دل کیر کے ارمان محمدی تو مومن کے دل میں اس میں مصطفیٰ ہوتا اور یہ اس میں مصطفیٰ بہتری میں زمان تعلیمی حضرت کی زیارت کی اگر دو لاکھ آدمی ہوں تو چیت آتا تھا کہ حضرت کی زیارت کی جائے ادھر ادھر نظر نہیں داتی تھی دیکھنے والے کی اور ایسا حضرت کا بہترین شہکار تھے حضرت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ ہندو آشق تھے ان کے عود پور میں جس وقت سشیب لے جائے کرتے تھے تو عود پور میں کچھ بلیے تھے وہ حضرت کی آمد کی خبر کو سن کر ایک دو جمشہ پہلے پہنچ جاتے تھے استقبال کے لئے اور حضرت کا استقبال کرتے تھے جب حضرت عود پور آتے تھے حضرت کے دادہ حضرت اللہ افضل رضا کے دادہ جن کا اوقت ہم منافذ کر رہے ہیں تو چادریں بچھائی جاتی تھی اس شہزادہ اعلیٰ حضرت کے لیے فرش زمین پر چلنا جبارہ نہیں کرتے تھے لوگ جادریں بچھا دیتے تھے اور ہندو راجہ نے کار بھیجی تھی گلاب سے اس کو دھو کر اور پھولوں سے سجا کر کے بھیجی تھی کہ میری اس لیاتت میں وہ عظیم شخص آ رہا ہے